سمسکار دوستو آپ کا دھنمنطری کرپا ہیلس سینٹر میں بہت بہت سواغت دوستو میرے کچھ ویڈیوز جو ہیں اب لگاتار سروائیکل سلپ ڈسک L4 L5 S1 اور سائٹکا کے اوپر لگاتار چلتے رہیں گے تو دوستو میں چاہوں گا کہ آپ جو ہے لگاتار ان ویڈیوز کو دیکھتے رہیں لگاتار لگاتار اب یہی ویڈیو آئیں گے کیونکہ بہت سارے لوگوں کی یہ سمسیا ہے اور لوگ بھی چاہتے ہیں کہ آپ ایسے ویڈیوز ڈالا کریں تو یہاں سب سے پہلے دوستو میں ایک چیز سب ہی بھائیوں سے ماتوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ویڈیوز کے اندر ایک یا دو چیزیں ہی بتائی جاتی ہیں اور سمجھا جاتی ہیں اور مالی آج میں نے کوئی چیز آپ کو بتائی ایک چیز بتائی ہو سکتا ہے اس چیز سے آپ کو فائدہ نہ ملے اب ساری چیزیں ہر ایک آدمی کو جو ہے نہیں لگ سکتی آدمی کی تاثیر جو ہے وہ آلگ لگ ہوتی ہے تو اگر آپ میرے چینل کا کوئی دوسرا ویڈیو دیکھیں گے اس سے آپ کو لا ملتا ہے تو پھر وہ چیز آپ لمبے سمجھے تک کریں کیونکہ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کوئی ایک چھوٹی سی چیز بتا دیتے ہیں اسی کو کرتے رہتے ہیں بھلے ہی اس سے فائدہ ملے یا نہ ملے بعد میں کہتے ہیں یا برس ایب کر دیتے ہیں کہ ہمیں اسے لاب نہیں ملا تو دوستو لاب کیسے مل سکتا ہے دیکھئے جو بھی سپائن کی پرولم ہے چاہے وہ لنبر سپونڈیلائٹس کی ہے چاہے وہ سربائیکل سپونڈیلائٹس کی ہے چاہے گھٹنوں کے درد کی ہے دو طرح سے ان چیزوں کا علاج ہوتا ہے ایکسٹرنل اور ایٹرنل بہیہ روپ سے بھی اور انترک روپ سے بھی بہیہ روپ سے جیسے کی ہم کوئی اوائنٹمنٹ گاتے ہیں کوئی تیل لگاتے ہیں تو وہ ہو گیا آپ کا بہیہ ٹیٹمنٹ اب انترک ٹیٹمنٹ جو ہے جیسے کی ہم کوئی کھانے میں کوئی چیز لیتے ہیں دودھ میں کوئی چیز ملا کر لیتے ہیں یا کوئی بات ناسک دبائی کھاتے ہیں یہ آپ کا ایٹرنل ٹیٹمنٹ ہو گیا اور جب بھی کسی بھی بات روپ کا ٹیٹمنٹ ہوتا ہے وہ دونوں طرف سے کی جاتا ہے اور کبھی مریض کو جو لاب ہے وہ پورت ہے صدا کے لیے لاب ملے گا اور اگر آپ بہیہ ٹیٹمنٹ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کچھ دن یا کچھ ٹائم کے لیے آپ کو اس سے رہات ملتی ہو لیکن وہ لمبے سمیتے کے لیے رہات آپ کو نہیں ملتی ہے اب دوستو میں آگے بڑھنے سے پہلے سب ہی ماتا بھائیاں بھینوں سے نبیزن کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو بھی جرور سبسکرائب کریں دوستو لگتار میرے آپ ویڈیو انہی چیزوں کے اوپر چلتے رہیں گے تو سب سے پہلے میں میں نے کچھ ایک ویڈیو بھی دیکھے کہ سب سے پہلے بہت سارے لوگ گھروں میں جو تیل ہے گھرلو تریقوں سے بناتے ہیں اس کو بنا تو لیتے ہیں لوگوں نے بیدیاں تو بتائی ہیں لیکن وہ تریقہ وہ اصلی تریقہ نہیں بتایا جس سے وہ تیل جو ہے وہ آپ کے لئے پورنٹا اس سے آپ لا پرابط کریں اور جو آپ نے جس تریقے سے تیل بنایا ہے وہ آپ کو نقصان بھی دے سکتا ہے کیسے جیسے کی گرمیوں کا موسم ہے آپ پنکھا بھی چلائیں گے ایسی بھی چلائیں گے تو دوستو میں یہ سمجھتا ہوں یا سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ کو ایسا تیل جو آپ نے خود منایا ہے وہ آپ کو نقصان نہ دے تو وہی بیدھی میں آپ کو اس ویڈیو کے مادہم سے بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کو تیل تیار کیسے کرنا ہے تو آپ چاہے تیل کا تیل تیار کریں ہیں یا سرسو کوئل تیار کریں ہیں تو اس تیل کو آپ نے یوز کیسے کرنا ہے اور بنانا کیسے ہے دونوں ہی بیدھیوں میں آپ کو بتانے والا ہوں تو مانی آپ دوستو گرام سرسو کا تیل لے لیتے ہیں اس کے اندر آپ کو دوستو گرام سرسو کی تیل میں پچاس گرام آپ کو لحسن ڈالنا ہے دو چمچ آپ نے اس کے اندر عجبائن کی ڈالنا ہے اور سب سے جو تیسری مہتو پونڈ چیز ہے وہ ہے نمک دوستو نمک جو ہے بہت ہی جوردست پین کلر ہے اور دوسرا ہمارے پور کو کھولنے کے لیے نمک جو ہے وہ سب سے مکھیا بھومکا نبھاتا ہے اگر جیسے آپ مالس کرتے ہیں تو تیل جو ہے آپ کے اندر تبھی جائے گا آپ کے ان پورز کے اندر اگر اس کے اندر نمک ہوگا تو for example ادارد کی طور پر بتاتا ہوں کہ جیسے ہمارا پسینہ جو نکلتا ہے وہ نمک کے ثورو ہی نکلتا ہے یعنی کی ہمارا پسینہ نمک کے دورہ ہی باہر آتا ہے اگر ہماری بوڑی کے اندر نمک نہیں ہوگا سوڈیم نہیں ہوگا تو آپ کا پسینہ جو ہے وہ نہیں نکلے گا پور کے جلی نہیں نکلے گا یہ بہت مہتو پونڈ جانکاری ہے دوستو اس کو سمجھئے اب اس کے بعد جو ایک اور مہتو پونڈ جانکاری ہے وہ کیا ہے کہ یہ چیزیں آپ نے ڈال لی اب نمک اس کے اندر آپ کتنا ڈالیں نمک ڈالنا ہے آپ نے آدھا چمج اور اس کے بعد آپ نے ایک اور جو چیزیں ڈالنی ہیں اس کے اندر آپ نے پچاس گرام پانی ڈالنا ہے اسی تیل کے اندر یعنی ساری چیزیں اکٹھی کرنی ہیں دو سو گرام سرسوں کا تیل پچاس گرام آپ کی لحسن کڑکلیاں آگئیں دو چمج اجوانی کی آگئے ہیدھا چمج آپ کا نمک کھانے والا کوئی بھی ہو اس کو آپ ڈال سکتے ہیں سیندہ ہو تو اور بڑیا ہے تو پچاس گرام اس کے اندر آپ پانی ڈال دیں اب اس کو آپ ہلکی آنچ کے اوپر لوہے کی کڑائی میں ڈال دیجئے اور ہلکی آنچ کے اوپر اس کو پکائیے جب یہ آپ کو کالا سا دیکھیں تو سمجھ دیجئے آپ کا تیل بن چکا ہے لیکن یہاں بھی بھول کر دیتے ہیں لوگ یہ ابھی آپ کا پروپر تیل نہیں بنا پروپر تیل بننے کی اصلی پہچان بتا رہا ہوں آپ اس کے اندر پانی کے چھٹے ماریں اس تیل کے اندر اگر اس پانی کے اندر یعنی اس تیل کے اندر جو پانی ڈالا بنے اگر وہ تر ترہاٹ کی آواز دے دیتا ہے تو سمجھ لیجئے آپ کا تیل جو ہے بلکل تیار ہو چکا ہے تو اس سے کیا ہے آپ کی جو بھی بھائیہ پرولم ہے یعنی کی گھٹنوں کی سروائکل کی جیسے گھٹیے کی کچھ بھی ہے آپ اس کا وہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کے بعد کیا آتا ہے دوستو کہ اس کو مالس کب کرنا چاہیے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جب دھرد لگی رات کو لگی جب دل میں آیا کر لیا لیکن مالس کرنے کا سب سے جو مہتوپورن سمیہ ہوتا ہے وہ تو ہے صبح اور سام اور اس وقت ہی آپ مالس کریں یہ دوست میں یہ ہوتے ہیں اب اچھا اب کچھ لوگوں کا پرسن ہوتا ہے کہ مالس جو ہے وہ کس اور کرنی چاہیے دوستو مساج کی الگ الگ تھیرپی ہیں الگ الگ بیدیاں ہیں لیکن اس میں کسی پرکار کی بیدی کا کوئی یہ نہیں ہوتا آپ نے صرف ہاتھ کی ہتھیلی میں ایسے تیل لینا ہے تیل بھر لینا ہے اور آپ نے سمپلی اس کو ہلکے ہاتھ سے رب کرنا ہے جو سے نہیں دمانا ہے صرف ربنگ کرنی ہے تو دوستو یہ تھا جو تیل بنانے کی کوئی بھی تیل آپ بنا رہے ہیں تو اس کو جو مارتا ہے تیل کا مارن بیدھی جو ہے وہ بہت جروری ہے اس کے اندر پانی جرور ڈالیں تب ہی اس کا مارن ہوتا ہے اگر آپ اس طرح سے تیل تیار کریں گے تو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور اس کے بعد دوستو اب میں ایکسرسائز کے اوپر اور اگلے ویڈیو کے اندر ملوں گا کہ آپ کو کون سی ایکسرسائز اور کیسے کرنی ہے تاکہ آپ کو پورا لا ملے اور ایسے ویڈیو ڈالوں گا کہ آپ کون سا جو گھریلو طریقہ ہے گھریلو چیزیں ہیں جن کو آپ کھانے سے آپ کو لا ملے تو دوستو ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیواد نمشکال موسیقی موسیقی